ہیلو فینس ویلکم بیک تو آج کے آپ سب کیلئے ایک نئے اوڈے لکھو دوستے ہاں پہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دوستو بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ابھی شاکی بلہ سنو لٹن داس کو لکھے ساتھی دوستے ہاں پہ اور ساری بھی اپ ڈیٹس ہوگی ان کے ریپلیسمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے ویڈیو کا پلاس چو دیکھنا ویڈیو کا آپ کو ستاہتی تو ایک لیکچور کا نا چانل کو سبس کہ شاکی بلہ سن ابھی آئی پیل 2023 سے پوری طریقے سے رولڈ آؤٹ ہو چکے اور انہوں نے دوستے یہاں پہ خود اپنا نام ابھی واپس لے لیا بلہب ان کو ابھی خود جو یہاں پہ کھیلنے کا من نہیں کیونکہ ان کا ایسے کہنا ہے کہ ابھی انٹرنیشنل میچز بھی ہے اور ساتھی یہاں پہ ان کا کچھ فیملی پرابلم ہے جس وجہ سے وہ آئی پیل میں نہیں کھیلیں گے اور مطلب بی سی بی کا کہنا ہے ایسا تھا کہ 22 دن کے لیے ہی پلیئرس اویلیبل ہوں گے جس کے بارے میں آپ سے کوئی پہلے بھی بتایا تھا تو دوستو ویسے میں کیکیار جو 22 دن کے لیے پلیئرس نہیں چاہتی اس کے جگہ پہ کیلکیار کسی اور کو لینے والی ہے اور دوستے آپ پہ شاکی بلہ سن ابھی پوری طریقے سے باہر ہو چکے اور ساتھی بات کر رہے ہیں لٹن داس کے بارے میں اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ لٹن داس جو آٹھ اپریل کے بعد پھر یہاں پہ انڈیا آ جائیں گے اور پھر وہ پورے آئی پیل تک اویلیبل ہوں گے جہاں پہ دوستو بات ایسی چلی تھی کہ اگر وہ 22 دن کے لیے وہ بھی اویلیبل ہوتے تو بھی کیکیار ان کو بھی نہیں لانے والی ہے لہن دوستے یہاں پہ نیوز ایسے آ رہی ہے کہ لٹن داس کو یہاں پہ ایونوسی مل جائے گا کہ آپ پورے آئی پیل تک رہو آٹھ اپریل کے بعد سے آپ پورے آئی پیل کھیلو لیکن یہاں پہ شاکی بلسن نے اپنا نام ابھی واپس لے لیا ہے تو بھی لٹن داس ابھی آ رہے ہیں لیکن شاکی بلسن نہیں آ رہے ہیں تو بھی دوستے آپ پہ ان کے جگہ پہ کیا کیا ریپلیسمنٹ کس کو لے سکتی ہے تو بھی دوستے آپ پہ سب سے پہلے بہت سائے لوگ جو نام سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ٹریویس ہیڈ جو کافی کمال کے فارم میں تھے ابھی حالی میں ان کو کی کیا لے سکتی ہے لیکن دوستے آپ پہ ان کو نہیں لے سکتی کیونکہ ان کا بیس پرائز دو کروڑ تھا اوکشن میں اور شاکی بلسن کا سب ڈیٹ کروڑ تھا تو پھر یہاں پہ آپ کو ان کے جگہ پہ ٹریویس ہیڈ کو نہیں لے سکتے ریسی وینڈے دوستن کو بھی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کا بھی بیس پرائز دو کروڑ تھا اور یہاں پہ بات کہتے ہیں کہ کونکون سے پلیئر کو کی کیار لے سکتی ہے تو پھر بیٹنگ میں اگر کی کیار چاہے تو پھر ڈیویڈ ملان کو لے سکتی ہے اور پھر جیسن روی کو بھی کی کیار لے سکتی ہے ساتھیاں پہ دسون سانہ کا جو کی سری لنکا کے اوڈ راؤنڈر ہے پھر محمد ابھی جو کی کی کیار ٹیم کے ساتھ پچھلے سال تھے ریز ہے ہیڈرکس ہے جو کی شاؤت افریقہ کے پلیئر ہے ساتھیاں پہ ڈیریل میچل ہے جو کی نیوزیلینڈ کے اوڈ راؤنڈر اور بھی بات کریں اور سارے بھی پلیئرز ہیں جن کو کی کیار لے سکتی ہے لیکن ابھی کے لئے میرے حساب سے یہی سارے نام ہے جن کو کی کیار لے سکتی ہے لیکن دوستو ابھی آپ نے اچھا کومن کر کے جو بتانا کہ ساکیپ کے جگہ پہ کیا کی کیار کو لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ لینا چاہیے یا پھر کوئی میڈل آرڈر میں ایک ایسا پلیئر لینا چاہیے جو کی کی کیار کو سٹیبلیٹی دے سکے تو پھر وہ آپ نے اچھا کومن کر کے جو بتانا اور بات کرتے ہیں ریپلیسمنٹ کے بارے میں جو کی کیار ٹیم جو جلدی جو اناؤنس کر دے گی ابھی بی سی سی آئی کی طرف سے اپرویول آ جاتا ہے اس کے بعد کی کیار ٹیم جو ریپلیسمنٹ اناؤنس کر دے گی اور وہ ریپلیسمنٹ جو آ جائے گا کی کیار ٹیم میں بھی تو بھی دوستے آپ پہ آپ لوگوں جو کومن کر کے جو بتانا کہ آپ لوگوں کے حساب سے ریپلیسمنٹ کونسا پلیئر ہونا چاہیے اس کا دوستے آپ پہ لوکی فرگسن کو لے کے اچھی اپڈیٹ ابھی یہ آ رہی ہے کہ ان کی ریکاوری ابھی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جگئے ہیں اور کل کے دن پریکٹیس میں ان کو بولنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے جس کی فوٹو ابھی آپ سب کے سامنے آ رہے گی لیکن دوستے آپ پہ میچ فٹ ابھی بھی نہیں ہے اور اگر اگلے میچ میں جو کی گجرات کے اگنسٹ کے کیار کو کھیلنا ہے وہاں پہ پوری طریقے سے اویلیبل ہوں گے تو اگر اگر جلدی جو میچ کلنے کے لیے فٹ ہو جانے والے ہیں اس کا دوستے آپ سب کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ 6 اپریل کو کیکی آر ورسز آر سی بی کی بیچ میں میچ ہونے والا ایڈن گارڈن میں اور دوستو وہاں پہ ساروک خان جو اویلیبل ہوں گے تو بھی دوستے ہاں پہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کیونکہ دوستو بہت دن بعد ایڈن گارڈن میں کیکی آر ٹیم کھیلنے والی اور وہاں پہ اونر جو ساروک خان ہوں گے وہ سارے بھی ہوں گے جو کی کیکی آر ٹیم کو سپورٹ کریں گے تو بھی دوستے ہاں پہ امید کریں گے کی کیکی آر ٹیم اپنا جیت کا خان تھا جو ایڈن گارڈن میں کھولے گی اور وہاں سے ہی پھر جو اپنا آئیبل کا کیمپنگ سٹارٹ کرے گی ایک جیت کے ساتھ تو بھی دوستے آپ پہ آج کے لیے اتنا ہی تھا اتنا ہی اپ ڈیٹ تھا جو بھی اپ ڈیٹ تھا وہ میں نے آپ سے کو بتا دیا اور نیچے آپ لوگ کومنٹ کر کے جو سے بتانا کہ ساکیپ کا ریپلیسمنٹ کون ہونا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ